بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیپ چینل برین اکیڈمی مجھے پرہ یقین ہے کہ ویڈیو دیکھنے والے آپ تمام ویورس تمام سٹوڈنٹ خوش ہوں گے خیاریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش اور خیاریہ سے رکھے یہ میری دل سے دعا ہے آپ تمام ویورس تمام سٹوڈنٹس کے لیے بہت سارے سٹوڈنٹس کا کہنا ہے اور بہت سارے سٹوڈنٹس کے لیے مجھے الگ الگ سے کومنٹ بھی کر رہے ہیں اور پریشان بھی ہیں اور یونیورسٹی بس بہت ہوا یونیورسٹی نے بھی بہت ہی الگ الگ سے ایک سنینیو بنائے ہوئے ہیں لیکن اس بار جو طلبہ کے ساتھ بہت ہی بڑی نائنصاف ہی ہے طلبہ کا بہت ہی برا ری ایکشن ہے طلبہ کے الگ الگ سے کومنٹ بھی آ رہے ہیں اور طلبہ کی کومنٹ میں ریڈ کر رہے ہیں اور پرسنل جو مجھے بچے کومنٹ کر رہے ہیں ورسائی پہ مجھے میسیج کر رہے ہیں کولز کر رہے ہیں اور یونورسٹی نے ایسا کیا کام کیا یونورسٹی کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور یونورسٹی کو اب کیا کرنا چاہیے آج کسی ویڈیو کے اندر میں آگ کے ساتھ بہت ہی بڑی انفرمیشن شیئر کرنے والا ہوں اور طلبہ کے لیے یہ بہت ہی سیڈ نیوز ہے لیکن میری تو دعا ہے آپ تمام سٹونٹس کے لیے کہ آپ تمام سٹونٹس اپنی زندگی کیا نیک خواہش میں سکسس اصل کریں اور سپیشلی لامہ اکمال اپنیونورسٹی میں جو ابھی نیو پولیسیز ہے اور جو نیو سنیانیوں بنائے گئے ہیں جو ابھی ایک نیو آجنڈا ہے جو ابھی نیو کافی زیادہ اللہ اللہ سے اپ ڈیٹس آ رہی ہیں جو کافی سٹونٹس کو فیس کرنا پڑ رہی ہیں لیکن ابھی جو ایک بہت ہی بڑا ایسیو سامنے آ رہا ہے اس کے لیے سپیشلی میری دعا ہے کہ یہ طلبہ کا جلد جلد یہ سول ہو جائے سٹونٹس ویڈیو کا آپ نے اسکیپ نہیں کرنا اور پوری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے ہاں یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اپنی قیمتی رائے بھی کومنٹ بوکس میں ضرور دینی ہے اور یونورسٹی کو کیا کرنا چاہیے یہ بھی آپ نے کومنٹ میں ایک اچھا سا کومنٹ جو ہے وہ ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے ہم میں اسٹونٹس آپ کو بتا دوں کہ لامہ اکبال اوپنیوزٹی کے تمام پروگرامز کے اسٹونٹس ہیں پہلے نمبر پر بتا دوں کہ لامہ اکبال اوپنیوزٹی نے رسینڈلی کچھ پروگرامز کا رسلٹ بھی اپلوڈ کیا ہے پہلے نمبر پر یہ جو میں ابھی آپ کو اپڈیٹ پہلے نمبر پر جو میں ابھی آپ کو اپڈیٹ دینے والوں پہلے یونیورسٹی نے پہلے کافی دن پہلے یونیورسٹی نے رسلٹ اپلوڈ کیا تھا لیکن کیا تھا کہ رسلٹ کو صحیح نہیں اپلوڈ کیا گیا پیپروں کے مارکس اپلوڈ کیے گئے اس میں کچھ مارکس شوہ ہو رہے تھے کچھ شوہ نہیں ہو رہے تھے یہ کیا ماجرہ ہے یونیورسٹی ایسا کیوں کر رہی ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا تھا کہ طلبہ کے جو تین طلبہ نے مارکس چیک کر لیے لیکن ان طلبہ کے گناہ سار ہمارے فائنل رسلٹ کب آئیں گے تو یونیورسٹی نے پھر دوبارہ رسلٹ جو ہے دو تین دن پہلے ہی اپلوڈ کی ہیں تو اس میں یونیورسٹی نے ایک نیو پنگا ڈال دیا ہے کہ یہ تو کچھ طلبہ کے زیرو مارکس لگا دیئے اور کچھ طلبہ کے کیا کام کیا ہے کہ ایف لکھا ہوا آرہا ہے اب سرون کا گناہ کے سار یہ ایف کا کیا مطلب ہے اور زیرو کا کیا مطلب ہے زیرو کا مطلب تو زیرو ہی ہوتا ہے لیکن ابھی پھر جو میرے ذرا سے ملی ہے کہ یہ ہے کہ یہ ٹیکنیکل ایشو ہے اگر یہ بات ہے تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے لیکن اگر ایسا ہے کہ یہ طلبہ کو ہی فیل کر دیا گیا پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہے اور اپسیٹ ہے کہ یونیورسٹی کیا کر دیا ہے کہ یونیورسٹی نے پیسے بٹوڑنے کا کام کیا ہوئے کبھی فیل خود ہی کر دیتی ہے کچھ سنوڈ کے کہنا ہی سار میں نے تو پیپر بہت اچھے دیا تھی لیکن اب میرے ریزلٹ کے اوپر ایف لکھا آ رہا ہے کافی سارے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بھی آ رہی ہیں اس کے پوائنٹ بھی اسے آپ ذرا بھی پریشان نہ ہو یونیورسٹی ضربہ کے لیے اچھے اچھے سٹیپ لیتی ہے لیکن یہ جو واقعہ میں ہی ٹیکنیکل ایرر ہے اور میرے ذرا سے اپڈیٹ ملی ہے وہ یہ ہے کہ جلس جلس یہ آپ کا ریزلٹ دوبارہ اپڈیٹ ہو جائے گا اور یہ ایف اور زیرو کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر آپ فیل ہیں تو وہاں پہ فیل لکھا ہوا آ جائے گا لیکن میری دعا ہے کہ آپ فیل نہ ہو اور آپ کے مارکس ہی وہاں پہ لگا جائیں پاکی سٹورٹس جیسے ہی کوئی نیو اپڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا لیکن یونیورسٹی کو پہلے ہی ایک پروپر وے میں کام کرنا چاہیے کوئی اچھی آسٹنگ یوز کرنے چاہیے اچھا سرور یوز کرنا چاہیے تاکہ ان کی ویبسٹ ڈون نہ ہو کیونکہ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے اور یونیورسٹی کی جانب سے جو ابھی نیو اپڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعہ میں سے دے دوں گا اب اپنی قیمتی رائے کمیون بوکس میں ضرور دیجے گا مجھے دیجے گا جاز تینکیو اللہ حافظ